بھوڈی سرکار نفجو سنگھ صدو کے لیے ویلن بن گئی بھارتی حکومت نفجو سنگھ صدو کو کرتارپورہ حداری کے فتح میں شرکت کے لیے اجازت دینے میں ٹارمٹول کرنے لگے کرتارپور میں گرودوارے کی فقید المثال فتح کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں بھارتی حکومت سابق کرر اور سیاستدان نفجو سنگھ صدو کے لیے ویلن بن گئی ہے بھارتی حکومت کرتارپورہ حداری کی فتحی تقریب میں شرکت کے لیے صدو کو اجازت دینے میں پسو پیش کر رہی ہے فتحی تقریب میں شرکت کے لیے نفجو سنگھ صدو نے بھارتی وزیر خارجہ سبر امینیم جے شنکر کو ایک ہفتے میں دوسرا خط لکھ دیا ہے نفجو سنگھ صدو نے خط میں کہا ہے کہ گرودوارہ کرتارپور صاحب کے درشن اور افتتاہی تقریب میں شرکت کی اجازت دی جائے کرتارپور رہداری کے ذریعے نو نمبر کو پاکستان جانا چاہتا ہوں کرتارپور سے جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تو وہاگا سے جانے دیا جائے تاہم موڈی سرکار صدو کے کسی خط کا کوئی جواب نہیں دے رہی سریعظم عمران خان نے نفجو سنگھ صدو کو ستاہی تقریب میں شرکت کی دعوت دی تھی جس پر نفجو سنگھ صدو نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان آنے کی دعوت قبول کر لی تھی نفجو سنگھ صدو نے کہا تھا کہ اس تاریخی تقریب میں مدو کرنے پر عمران خان کا شکر گزار ہوں جو سنگھ صدو ایک انا چیز کو سنگھ voy پر عملی معلی تک جو سنگھ عمران خان چیزا کو ایکiauارے آیا کنگھ صدو اقاف کے دیا جانب جو سنگھ ایک انتصا ہے جو سنگھ محاصل وقت او دی کھاری جو خیالے کی دیا جو جلو ایک ای جو سنگھ صدو اید zہم کنگھ صدو افتاہ کرتے ہیں جو سنگھ صدو ایک اید šتاہ خقیص سنگھ سنگھتا ہے تاہم موسیقی